احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب سوکر صاحب میں آپ کے ذریعے میرسی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ موسی ریور بیوٹیفیکیشن کا کام ایک زمانے سے چل رہا ہے لیکن آج تک اس کے اندر کوئی مضبط خدم نہیں اٹھائے گئے ہیں لیکن آج اس سے پہلے دوہزار سولہ سترہ کے اندر چیف نصر صاحب نے بھی ایک میٹنگ کنڈک کی تھی اس کے اندر بہترین موسی ریور بیوٹیفیکیشن کے لیے چیف نصر صاحب نے جو تجاویز رکھے تھے جو اس سے سب لوگ سہمت تھے اس میں چیف نصر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اور آر آر تو اور آر آر بیچ میں ہم ایک بہترین روڈ بنائیں گے اور مختلف جگہ کے اوپر اس کی کنیکٹیوٹی دیں گے تاکہ ایک تو موسی کی بیوٹیفیکیشن بھی ہو اور ساتھے ساتھ ٹرافک کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی اور زیادہ سہولت پہلا ہو سکے لیکن آج میں اس سے پہلے جب چیئرمن صاحب صدی ریڈی صاحب کے ساتھ میں ناغول کے پاس جا کر جو بیوٹیفیکیشن کا جو کام چل رہا ہے میں نے دیکھا دکھنے میں تو کام کافی خوبصورت ہے کافی اچھا ہے لیکن میں آپ کے ذریعے ملیسر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے یہ متحدہ اندرہ پردیش کے تیم کے اوپر وہاں پر موسی ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر ایک ربر ڈیم بنایا گیا جو کوئی کام کا نہیں ہے اس کے ساتھے ساتھ بازو بیوٹیفیکیشن کے لیے واکنگ ٹریک بنائی گئی اتنا خوبصورت بنایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہم نے دیکھا اور حضر آباد کی عوام نے بھی دیکھا کہ جب کبھی بھی گنڈی پیٹ بھر کر پانی چھوڑتے ہیں تو پورا بیوٹیفیکیشن تباہ ہو جا رہا ہے تو کوئی کام کا نہیں رہا ہے وہ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج موسی کے اندر جملہ کتنے نالے major اور small نالے ملا کے جملہ کتنے نالے موسی کے اندر آ رہے ہیں اور وہ نالوں کے اوپر شیوریج سسٹم پلانٹ جین این یو آرم کے تحت کیا گیا تھا جو پانی جو بڑے جین این یو آرم کے تحت جو شیوریج لین ڈالی گئی تھی اس کے لیے سٹی پی بنایا گیا ناغل کے آگے وہ ایک ہے لیکن جو نالاس آ کر جو موسی کے اندر مل رہے ہیں اس کے اندر بھی maximum نالاس کے اندر بارش کے سیزن سے اٹھ کے شیوریج واٹری جیسا تو اس کے لیے جملہ کتے نالاس آ کر مل رہے ہیں اور وہ کیا ہم موسی کے اندر سٹی پی لگایا 전에 اس کے پہلے جو نالاس آ کر اس کے اندر مل رہے ہیں کہ نالاس کے اوپر سٹی پی لگا کر صاف پانی موسیمیں نہیں لے کر آسکتے کیا